اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحراب بھر کتاب سے مخادب ہے گزشتہ بارہ گھنٹوں میں جو دو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بارہ نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹوں میں ایک عرشد شریف کے اوپر لاہور میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف باتچیت کی ہے دوسری شریم ازاری کی پرسرار اغوا کیا گیا اور اچانک سے انہیں رہا اور تیسری مریم نواز کی پریس کانفرنس یہ تین انہوں تو ڈیولپمنٹ اہم ترین ہوئی ہیں ان کے اوپر صافیوں کا ردیعمل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس وقت جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں دو پہلا ٹرینڈ ہے سوچنا بھی مت اور یہ سوچنا بھی مت کہا جا رہا ہے کہ بننی گالا کی طرف دیکھنا بھی مت عمران خان کی طرف دیکھنا بھی مر اس کے بعد واپس شاید مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے دوسرا ٹرینڈ چل رہا ہے جنرل کمر جاوید باجوا اس کے بارے میں ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا یہ کیوں چل رہے ہیں لیکن پہلے ٹرینڈ کا مجھے پتا ہے میں نے چک کیا تو اس میں لکھا تھا کہ سوچنا بھی مت یعنی سوچنا بھی مت بننی گالا کی طرف اینکر عمران ریان صاحب لکھتے ہیں ان کا واسطہ ابھی تک حامد میر اور اس جیسے موقع پرست اور منافق صافیوں سے پڑا ہے اصل صافیوں سے پنگا بہت مہنگا پڑے گا چاہے تم پرچے کٹواؤ گرفتاریاں کرواؤ دھمکیاں دو مار ڈالو چینلز پر دباؤ ڈالو اور کچھ آتا ہے تو وہ بھی کر لو عرشد شریف کے اوپر جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات جیت کی ہے یہ وہی عرشد شریف ہے جس کے بھائی بھی شہید ہو چکا اور اس کے والے دور اس کے بھائی کو ایک دن لہید میں اتارا گیا تھا دردناک مناظر تھی انہوں نے پاکستان کے لیے کافی ساری سرونگ کی ہے اور تیس مارچ کو عرشد شریف کو باقاعدہ بہترین صافی اور ایک جو قومی عزاز ہوتا ہے اس سے نواز آ گیا تھا اس کے بعد انکر امران ریاض صاحب لکھتے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس میں دبے لفظوں میں اداروں کو دھمکیاں یہ بھی بتا دوں گی وہ بھی بتا دوں گی مریم نواز نے کہا جی نیب آدھی رات کو بارہ بجے میرے کمرے میں آتا تھا میری ویڈیوز بناتا تھا کمرے پر دعواب ہوتے تھے میں کھڑگی سے باہر دیتی تو دی جی نیب کھڑا ہوتا تھا اور وہ بارہ بجے میرے کمرے میں گز جاتا تھا بارہ رپورٹیں یہ بھی ہیں کہ مریم نواز کا لجری کمرہ تھا اور وہاں پر یہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے پکڑی گئی اور جب نیب کے لوگ اندر گئے انہوں نے کہا موبائل آپ نہیں یوز کر سکتی آپ کسٹیڈی میں آپ کنوکٹڈ ہیں تو انہوں نے موبائل فون اپنے تکیہ کی نیچے رکھا اور اوپر بیٹھ گئی تھی یہ بھی میڈیا میں خبریں رپورٹ ہوئی ہیں ماضی میں انور لودھی صاحب لکھتے ہیں شیری مزاری گرفتار اور منی لانڈرنگ والے وزیراعظم اور وزیراعالہ سبحان اللہ یعنی شیری مزاری کی اوپر کہا گیا کہ انیس سو بھتر کی ان کے اوپر کیسز ہیں یا وہ چھ سال کی تھی انہوں نے کوئی زمین لی تھی اور اس کے کیسز اور پچاس سالوں کے بعد جا کر رفعیہ نے ان کے خلاف یا اداروں نے مبینت اور انٹی کرپشن نے ان کے خلاف اقدامات کیے ہیں صدیق جان صاحب لکھتے ہیں پی ڈی ایم کو عدو میتماد کی تحریک نہیں لانی چاہیے تھی سلیم صافی کی رائے آگے بڑھتے ہیں اور بتائیں تارک مطین صاحب لکھتے ہیں شیری مزاری کی گرفتاری اور عرشد شریف کے خلاف مقدمے سے آوازیں دبیں گی نہیں یہ غلط تم نے سوچا ہے یہ آوازیں اور بلند ہوں گی اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا حرکت میں آیا آپ لوگ حرکت میں آئے اور شیری مزاری کو کچھ ہی گھنٹوں میں رہا کروا دیا گیا انہیں رہا کرنا پڑا کیونکہ دباؤ تھا آپ لوگوں کا اس کے بعد صدیق جان صاحب لکھتے ہیں تبلے جنگ بج چکا ہے لڑائے کا آغاز ہو گیا ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں مقدمات درج ہو گئے ہیں ظاہر خان ا اپنی آخری چال اپنی آخری بسات بچانے جا رہا ہے تو بڑا واضح ہے کہ ادھر سے بھی تبلے جنگ بج گیا ہے اور مقدمات جو دھمکیاں اور لوگوں کو گسیٹنا مقدمات درج کروانا یہ بھی شروع کر دیا گیا ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا سب کو پتا ہے کامران یوسف صاحب لکھتے ہیں شیری مزاری کو گرفتار کرنے کی وجہ جو بھی بتائی جا رہی ہے وہ محض ایک بہانہ ہے اصل وجہ جاننی ہے تو مزاری صاحبہ کے ٹویٹر ٹائم لائن چیک کریں تو سب کچ آیا ہو جائے گا آپ کو یاد ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں اپنی ٹویٹر پر بہت زیادہ میں تو ظاہر ہے اس کا ذکر نہیں کرو گا سابر شاکر صاحب لکھتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے جب ارشد شریف کے والد صاحب اور شہید بھائی کو ایک ہی ساتھ لہد میں اتارا گیا تھا افسوس صد افسوس آج اسی ارشد شریف کی اوپر مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں گمنام لوگوں سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف نے اداروں کے خلاف متی اللہ جان کو انٹ چیت کی ہے یہ ساری سچویشن رہی ہے گزشتہ تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے میں آپ نے خیر رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ